اسلام علیکم دوستو شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج آپ کو ٹویٹا ہائی لیکس جسے ڈالا کہتے ہیں دکھانے والے ہیں یہ جناب کمپیوٹرائز کاپی اور فائل کے ساتھ ہے سعید خان کے پاس ہے اور نمبر پنجاب کا ہے لپی ٹی اور دوستو یہ 93 مادل ہے اور اس کا بونٹ اور سیڈوں کے جو مڈی گارڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جینوان نہیں ہے اور جینوان اس کے اتار کر رکھے گئے ہیں اور اس کے گیڈ اور کیبن کی چھت وغیرہ کیبن جو ہوتا ہے یہ سارا کچھ اس کا جینوان ہے اور پیچھے ٹرالی بھی اس کی جینوان نہیں ہے دوبارہ سے لگائی گئی ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ پھر بھول جاتا ہے لائک نہیں کرتے ہیں آپ لائک کر دیں تو سارا کچھ آپ کو دکھاتے ہیں نیچے سے فریم دکھائیں گے انجن دکھائیں گے کیبن دکھائیں گے پوری بڑی انفارمیشن مکمل انشاءاللہ آپ کو دیں گے تو اندر سے انجن دیکھ لیں دوستو جینوان حالت میں پڑا ہے بلکل جینوان ہے اور ما شاءاللہ انجن کی پوزیشن بھی اچھی ہے انجن دکھنے میں بھی اچھا ہے اور انجن کی پرفارمس وغیرہ جیسے اندر سے ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے پامپ بھی ٹھیک ہے ٹویٹا کا جینوان انجن ہے ویپر وغیرہ چالو ہیں سارا کچھ اچھے سے ہے چیسے سے اس کی دیکھ لیں اور اندر سے کھرلی وغیرہ دکھاتے ہیں اس کی جو کیبن وغیرہ ہوتا ہے تو سارا کچھ یہ تھوڑا سا ڈیمریج ہے اور یہاں پہ زنگ بھی لگا ہوا ہے اور تھوڑا سا بنا ہوا بھی ہے اور باقی آپ دیکھ لیں تو ما شاءاللہ جینوان ہے اچھا ہے اور تقریبا تو اندر سے ری پینٹ ہی نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان کا رنگ جو اندر سے ہے وہ خراب ہی نہیں ہوتا ہے اور بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے گیڈ وغیرہ اور چھت کے بن وغیرہ جو ہے اور جو بونٹ وغیرہ پڑا ہے وہ بلکل ری پینٹ نہیں ہے اور جینوان رنگ میں اور ما شاءاللہ اچھا ہائی لیکس ہے ٹویٹا اچھا ہے کیونکہ آگے سے پیچھے سے بلکل یہ فٹ فارٹ ہے نیچے سے فرہم وغیرہ اس کا دیکھا ہے دکھاتے ہیں آپ کو سارا کچھ ہر چیز آپ کو دکھائیں گے دوستو اور بھی ہائی لیکس ہیں اور ان کی ویڈیو بھی آئے گی تو دیکھ لینا بہت سے دوستوں کی فرمائش تھی ناراض ہو رہے تھے تو میں نے آج سوچا یار ویڈیو جو ہے نہ لگا دی جائے تو ہمارے علاقے میں بہت سے یہاں پہ رکھے جاتے ہیں پرانے مادل بھی ہیں اور نیو مادل تو نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ پرانے مادل ہی بہت سارے چلتے رہتے ہیں یہ دیکھ لیں تھوڑی سی ڈیمریج ہے ویلڈنگ ہے گرینڈر وغیرہ لگا ہوا ہے اور باقی سارا کچھ اس کا بریکیں وغیرہ چالو ہیں سلف اسٹارڈ بیٹری ٹھیک ہے اور ما شاء اللہ رنگ وغیرہ کا بھی ٹھیک ہے ریڈیئیٹر کا ٹھیک ہے جنون ہے پنکھا وغیرہ سارا کچھ اچھے سے ہے اور انجن جو ہے وہ باہر سے بھی اچھا پڑا ہے پلیٹیں وغیرہ سارا کچھ اچھے سے لگی ہوئی ہیں تو اون پر سے ری پینڈ کی ہے یہ جو پلیٹ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیپٹ پلیٹ انجن کی یہ اون پر سے ری پینڈ کی گئی ہے باقی نیچے سے تو رنگ ویسے کمپنی کا بھی نہیں ہوتا ہے اور اچھا ہی ہے ما شاء اللہ جنونیٹر وغیرہ ٹھیک ہے تو سارا کچھ کمپلیٹ ہے اس کا اور چلنے میں ٹھیک ہے اور یہ بھائی صاحب بیجتے رہتے ہیں سیل کرتے رہتے ہیں پھر لاتے ہیں کوئیٹ آف سے بھی لاتے ہیں اور دور دور سے لاتے ہیں اور سیل کرتے رہتے ہیں اور یہ تھوڑا سا دیکھیں تھوڑا ہے بس زیادہ نہیں ہے تھوڑا سا لیکن جتنا ہے آپ کو جو بھی ہے دکھائیں گے نیچے سے فریم بلکل ٹھیک ہے جس پر انجن کے ٹھیے وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے جمپر راڈ وغیرہ نیچے سے ٹھیک ہے سارا کچھ ما شاء اللہ اس کا اچھا ہے اور آپ بھی دیکھتے رہیں دوستو اس کا یہ فریم ہے سنگل فریم ہے جینمن ہے کسی جگہ سے نہ ٹوٹا ہے نہ ویلڈ ہے نہ کریک ہے کچھ بھی نہیں ہے میرے خیال میں ما شاء اللہ جینمن ہے لیکن ری پینٹ تو دوبارہ سے ہوتے رہتے ہیں جب یہ اوپر سے ٹرالی کو اتارتے ہیں تو رنگ کر دیتے ہیں کیونکہ رنگ نہ کریں تو اس پر زنگ ہی لگ جاتا ہے اور سارا کچھ نیچے سے فریم ما شاء اللہ اچھا ہے ٹھیک ہے جو پیچھے سے اس کا ایک جمپر پٹی والا ٹھیک ہے وہ ایک ویلڈ ہے وہ بھی دیکھاتے ہیں یہ جینمن ویلڈ ہے کمپنی کا اور جو پیچھے سے ہے وہ تھوڑا سا ویلڈ ہے نیچے سے شافٹ وغیرہ دیکھ لیں پیچھے کا حصہ وغیرہ دیکھ لیں جو ایکسلیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں ٹیئر بھی اچھے سے ہیں چاروں ٹیئر جو ہیں اچھے ہیں ریم بہت اچھے خوبصورت ریم ہے اور سارا کچھ ما شاء اللہ اس کا اچھا ہے دوستو آپ بھی سارا کچھ اچھے سے دیکھیں یہ ٹیئر کی کمپنی دیکھ لیں تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے جو بھائی لینے آئے تو ان کی صحیح سے ہیلپ ہو جائے تو ماشاء اللہ ریم اچھا ہے کوئی کریک وغیرہ نہیں کیبن کا رنگ بہت اچھا ہے پیارا ہے خدا جانے تھوڑا کوئی ریپینٹ شاید ہوگا تو یہ تھوڑے بہت تو ہوتے رہتے ہیں لیکن میری نظر میں تو نہیں آیا شاید ہو کیونکہ میرا اتنا اس کا ہائی لیکس کا ٹویٹا کا تجربہ کم ہے تو ٹیکٹر کا تجربہ زیادہ ہے پر دکھانے میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی اور لائک مارنے میں آپ بھی تھوڑی سی دکت کر دیں تھوڑی سی اس میں کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے بلکل اس کی ٹرالی نیو ہے دوستو دوہزار بیس کی تیار کی گئی ہے بلکل اندر سے ابھی تک کوئی اس پر کام بھی نہیں کیا گیا ہے اگر یہ ساتھ لیں ساتھ جینوان لیں جینوان بھی پڑی ہوئی ہے لیکن وہ کمزور ہوتی ہیں خوبصورت ہوتی ہیں لیکن کام کے لیے یہ اچھی ہوتی ہیں برحال جو آپ لینا چاہیں دوسری سیڈ پر بھی دیکھ لیں ڈیکوریشن وغیرہ کی گئی ہے پیچھے سے سیڈوں پر بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ دیکھ لیں کیبن بھی دکھاتے ہیں اور دوسری طرف سے سارا ٹائر وغیرہ جو ہے نا وہ سارا کچھ دیکھ لیں تاکہ آپ کو دکت نہ اور صحیح سے آپ کے ذہن میں آ جائے کہ یہ کتنے پیسے کا ہے لوکیشن دوستو اس کی ہے سو روڑ چھے ٹیڈی اے کریشیاں والا تحصیل دریہ خان زلہ پکر اور اس کے جو مالک کا نمبر ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ریم وغیرہ اچھے سے دیکھ لیں دوستو یہ ڈیکوریشن کے لیے اوپر لگائے جاتے ہیں ریم پر اور نیچے سے دیکھیں ماشاءاللہ فریم تو دوستو اس کا بہت خوبصورت اچھا فریم پڑا ہے کوئی نہ ڈبل کیا گیا ہے نہ کوئی کٹا گیا ہے کیونکہ بہت سے لوگ اسے جس جگہ سے کمزور ہوتا ہے اسے کٹ کے پھر جو ہے نا وہ ٹوٹا الگ سے لگا دیتے ہیں لیکن اس میں مسئلہ بن جاتا ہے پھر سیل ہونے میں کیونکہ لوگ یہ مین چیز ہوتی ہے فریم اس بلکل ٹھیک ہے نیچے سے سلنسر وغیرہ سارا کچھ ابھی تک ماشاءاللہ ٹھیک پڑا ہے اور جمبر پٹی وغیرہ دیکھ لیں تو کمانی وغیرہ یہ اوپر جو ایک اس کا نکٹ ہیا ہے نا یہ دوبارہ سے لگا ہوا ہے اور یہاں پر کوئی فریم کی کٹنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے ماشاءاللہ صاف سترہ ہے کوئی اس میں فالڈ وغیرہ نہیں ہے نا آگے سے پیچھے سے سارا کچھ دیکھیں کمپلیٹ سے اور کوئی دوستو اس میں نقص نہیں جو ہوگا انشاءال اگر آپ نہیں خریدیں گے پتنی خدا جانے کس کے مقدر میں ہے کون لے جائے گا دوستو اس میں ہماری کوئی کمیشن دلالی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ہمیں بس ویوزی چاہیے اور ویڈیو کو اچھے سے واج کر لیا کرو تو آپ کو سمجھ صحیح سے آ جاتی ہے نیچے سے دیکھ لیں ابھی سرویس ڈیک نہیں ہے ورنہ آپ کو نیچے سے صحیح سے دکھا دیتا اور ماشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو صحیح سے اچھے سے نیچے سے بھی دکھا سکیں تاکہ فریم اس کی شافٹ حصہ وغیرہ آگے پیچھے سارا کچھ کمپلیٹ ہو دوستو اس کی کمپیوٹرائز کاپی ہے فائل اس کے ساتھ ہے پنجاب کا اس کا نمبر ہے تریانوے مارڈل ہے اور ساری کچھ پوزیشن نہ دیکھتے رہیں اور ماشاءاللہ اگر آپ کو پسند آئے تو اچھا ہے اور آگے سے یہ دیکھ لیں یہ میرے خیال میں مارڈی گارڈ اسے کیا کہتے ہیں اگر یہ کریک وغیرہ ہو جائیں تو یہ بہت برے لگتے ہیں اور اس کا نہ پھر مزہ نہیں رہتا ہے یہ تو جینمن چیز ہوتی ہے نا یہ ضرور سے اس کی جینمن اچھے سے ہونی چاہیے ورنہ یہی سامان ہوتا ہے اس کا جو زنگ کر جائے تو پھر خراب ہو جاتا ہے نیچے سے فریم سارا کچھ جو ہے نا آگے سے بالکل ٹھیک ہے اس کی کینچیاں وغیرہ اور یہ وال سٹڈ وغیرہ سارا کچھ ماشاءاللہ اچھا ہے دوستو اتنا تجربہ ہمارا نہیں ہے پھر بھی کوشش کریں گے آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں اس کا کیبن وغیرہ اندر سے بالکل ٹھیک ہے دوستو اس کا گیڈ وغیرہ دور وغیرہ دیک سیلیں وغیرہ ہوتی ہیں شیشیں ہیں بالکل ٹھیک ہیں اور تھوڑا سا آگے یہ ڈیش بورڈ ڈیمریج ہے یہاں سے بھی اور تھوڑا آگے بھی آپ کو یہ دیکھ لیں یہ بھی ہے اور نیچے سے دیکھ لیں گیر اس کا جینمن ہے اور سنگل ٹاپ ہے اور یہاں سے آپ دیکھ لیں اور نیچے یہ جو اس کی ہوتی ہے باڈی وغیرہ نیچے والی فارشہ وغیرہ یہ بھی بالکل ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈیمریج ہے لیکن مادل مطابق اتنا تو ہوتا ہے برحال اچھا ہے اور یہ جگہ لگ رہی ہے کہ تھوڑی ریپینٹ ہے یہاں پہ کوئی سپریہ وغیرہ لگایا گیا ہے لیکن اچھا ہے ماشاءاللہ اتنا زیادہ کوئی زنگ وغیرہ نہیں ہے یہ سیڈ والا کنڈا وغیرہ دیکھ لیں اور اوپر سے بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ ربڑ وغیرہ سارا کچھ جو ہیں اچھا ہے دوستو یہ دور دور سے لاتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کا نہ کربار ہے ان کا نمبر آپ کو مل جائے گا تو بات ان کی اور آپ کی ہوتی رہے گی تو ان کے پاس اور سیل ہونے والے آتے رہتے ہیں ایک دو نیو ان کی بارگین انہوں نے بنائی ہے تو یہ ایک اور بندے کا ہے بارگین پر سیل کے لیے وہ لائے ہیں اور پھر واپس چلے جائیں گے اور نیچے سے دیکھ لیں اچھا ہے ماشاءاللہ اس کا فارش وغیرہ بلکل ٹھیک ہے ریس بریک کلچ وغیرہ سارا کمپلیٹ ٹھیک ہے اور اس کی لاکیں وغیرہ گیڈ وغیرہ سارا ماشاءاللہ نا صحیح ہے اچھا ہے گیجیں وغیرہ دیکھ لیں جو آگے سے ڈیزل وغیرہ کی سپیڈ کی اور سارا کچھ میٹر گیجیں وغیرہ اچھی ہیں ٹھیک ہیں اتنا ڈیمریج وغیرہ نہیں ہے شیشہ اوپر سے تھوڑا میلہ ہے تھوڑا سا نا صحیح نہیں ہے صاف نہیں ہے تو نیچے سے دیکھ لیں ماشاءاللہ اس کا برحل اچھا ہے میرے خیال میں تو آپ بھی دیکھیں اگر دوستو پسند آئے اس کی جو قیمت ہے وہ ہے جنہ آپ تیرہ لاکھ رپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تیرہ لاکھ مانگ رہے ہیں اور اس سے جوہنا ہو جائے گا پیار محبت آپ کے آنے پر اور آپ بات کرنے سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کی فینل فینل پرائز کیا ہے تو آپ ماشاءاللہ پسند کریں اگر پسند آ جائے تو قیمت میں بن جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے رابطہ نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور دکھانے میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے اوپر سے پوشنگ وغیرہ اس کی اچھی ہے دیکھ لیں صحیح ہے لائٹ وغیرہ ہے شیشہ وغیرہ ہے اور اس کا سارا کچھ ماشاءاللہ دیکھیں اس کے جائن سیلیں وغیرہ بھی ٹھیک ہیں بالکل اور زیادہ کریک وغیرہ یا ڈیمرج نہیں ہے کیونکہ کریک ہو جائے اس کی جو ہے نا یہ باڈی وغیرہ تو یہ اگر کیبن کریک ہو جائے تو پھر سے نہیں بنتے ہیں پھر یہ ختم ہی ہو جاتے ہیں کبار ہی بن جاتے ہیں تو ٹھیک ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ وغیرہ سارا کچھ کر دینا تو ٹھیک ہے خدا حافظ